اسلام علیکم بھائیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ایسے ہے کہ کل کی جو میری پریڈکشن تھی وہ تو ٹھیک ہو گیا ملتان سلطان جیت گئی تھی کل پی شاور سلمی سے اور بہت ہی آسانی سے میچ جیت گئی تھی تو آج ایسے ہے کہ آج اسلامباد اور کوئٹا کا میچ ہے اور میری یہ پریڈکشن ہے کہ آج کوئٹا جیتے گا میچ کیونکہ ویسے اسلامباد بھی جیت سکتا ہے ان کے پاس زیادہ ایڈوانٹیج ہے کیونکہ میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کروں اسلامباد میری ٹیم نہیں ہے کوئٹا میری ٹیم ہے میں اس کو سپورٹ کروں اس وقت میں یہ کہوں گا کہ کوئٹا ایک اچھا سیٹ ہے کوئٹا والوں کے پاس اور وہ لوگ جیت سکتے ہیں اسلامباد کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو وہ ہوم گراؤن میں اپنے کھیل رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایڈوانٹی یہ ہے کہ ان کے پاس لاسٹ نمبر تک بیٹنگ ہے جس طرح کہ اس دن انہوں نے لاہور کلندرز کے خلاف کیا اسلامباد یونائیٹڈ والنوں کے محمد موسا نے اور اس کے ساتھ جو ایک اور بیٹس میند تھا اس کا نام مجھے نہیں پتا وہ جب دونوں بیٹنگ پیائے آخری دو ٹیل انڈرز نے آ کر ایسی بیٹنگ کی مطلب انبیلیویبل میں کہتا ہوں کسی بھی ٹیم کے پاس اگر ایسا سیٹ ہے نا بیٹنگ کا تو میں کہتا ہوں اس کو مطلب وہ ہار نہیں سکتی تو اس طرح یہ لوگ انڈ تک ایفرٹ کریں گے ضرور لیکن اگر بڑا سکور لگا تو پھر مشکل ہو جائے گا اسلامباد کے بیٹس مینز کے لیے اگر کوئٹا پہلے بیٹنگ کرتا ہے لیکن جہاں تک میرا اپنا خیال ہے اس میں یہ ہی ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ڈیو فیکٹر کا بہت بڑا پرابلم ہے ڈیو فیکٹر کے پرابلم کی وجہ سے ایسے ہے کہ ایک تو جب سیکنڈ اننگز ہوتی ہے تو بالرز کے لیے بہت نقصان دے ہوتی ہے اب کل کے میش میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملتان سلطان نے حالکہ چیز کرنا تھا ڈیو فیکٹر کا ٹارگٹ تھا بہت کام ٹارگٹ تھا لیکن اس کے باوجود ڈیو فیکٹر ہونے کی وجہ سے ان کے بھی چار سے پانچ آؤٹ ہو گئے تھے تو ابھی ایسے ہے کہ آج بھی ڈیو فیکٹر بہت زیادہ ہوگا کیونکہ پنڈی میں بہت زیادہ ڈیو ہوتی ہے تو ڈیو فیکٹر یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو بھی پہلے بیٹنگ کرے گا اس کے لیے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے جو بھی دوسری بیٹنگ کرے گا اس کو ایڈوانٹیج ہوگا ایک تو یہ ہے کیونکہ ان کے سامنے سکور بورڈ کے اوپر ٹوٹل لگا ہوگا کہ اتنا ٹوٹل کرنا ہے اور وہ اپنی سٹریٹیجی کے ساتھ کھیلیں گے تو ایسے ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی مطلب ریڈکشن ہے جو ٹیم بھی ٹاس جیتے گی ان کے پاس تھوڑا زیادہ چانس ہوگا مہت جیتنے کا اور جو ٹیم ٹاس ہارے گی اس کے بعد مطلب تھوڑا چانس کم ہوگا اگر وہ لوگ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں جو بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کرے گی اس کے پاس زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ہے جو ٹیم بعد میں بیٹنگ کرے گی اس کے پاس ایڈوانٹیج زیادہ ہے اور یہ ہے کہ دونوں ٹیمز کے سیٹ بہت اچھے اور مزید یہ ہے کہ میں آج کی جو میری پریڈکشن ہے میری پریڈکشن یہ ہے کہ آج کا جو میچ ابو کوئٹا جیتے گی اور آپ بھی اپنی پریڈکشن کے بارے میں مجھے کمیٹس میں بتا سکتے ہیں تو یہ ہے کہ میں اس ویڈیو کو ابھی اپلوڈ کروں گا تھوڑی دیر تک تو میچ سے پہلی اپلوڈ ہو جائے گی اور مزید اس ویڈیو کو کانٹینیو کل کریں گے جو کہ ہم لوگ کل کے میچ کی بنائیں گے تو ایسے کہ آپ میری ویڈیو کے نیچے لازمی کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرا چینل اور دیکھتے رہیں گے مسید آپ کے پاس کوئی ایسا کانٹینٹ ہے جو آپ مجھے دکھانا چاہتے ہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں میرے پاس ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ پڑا ہوا ہے ایک کانٹینٹ ہے کسی دوست نے بھیجا ہے مجھے وہ میں اس ویڈیو کے انڈ میں لگاؤں گا تو مزید اس کو بھی دیکھئے گا تو یہ ہے کہ باقی جو بھی میچ کے جو بھی انیلسز ہوں گے یا جو بھی چیز ہوگی میچ کے سٹیٹسٹکس ہوں گے وہ والے سارے بھی میچ کے انڈ پر کل والی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا تو میرے ساتھ رہیے کا بہت شکریہ تو ایسے کہ آج کا دن جائے وہ اکسانیوں کے لئے ایک بڑا دن ہے کیونکہ آج کے دن ستائیس وروری کو انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس وجہ سے ایسے ہوا تھا کہ ہمارے ایک پائلٹ نے انڈیا کے جہاز گرائے تھے اور ان میں سے ایک ادد انڈیا ائر فورس کا بندہ برامہ دویا تھا جس کا نام تھا ابھی ڈندن تو آج ہم اپنے جو اس ہیرو ہے اس کے لئے مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہمارے لئے بھی خوشی کا دن ہے تو اس نے ہمارے لئے ہمارے ملک کے لئے اپنے ملک کے لئے اس نے کافی ایفرٹ کی تو یہ ہے کہ بہت اچھا دن ہے آج ہمارے لئے کیونکہ آج ہم لوگوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا ہماری پاک فوج نے ہمارے ملک کا دفاع کیا تو ہمارے لئے یہ بہت فخر کی بات ہے اور یہ بہت ہی قبل اعترام ہے وہ شخص جنہوں نے یہ کام کیا ان کا نام تو مجھے نہیں پتا ابھی اس ٹائم پہ پتا تھا لیکن ابھی نہیں پتا لیکن وہ ہمارے ایریا کے تھے چکوال ایریا کے تو ایسے ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کرنامہ سارا انجام دیا اور ساتھ میں ابھی نندن صاحب کو جو ہے پھر ہم لوگوں نے جب بائزت دوبارہ سے واپس انڈیا بھیجا تو ایسے ہوا کہ انہوں نے الٹا ہمارے اوپر ہی ساری باتیں ڈال دی کہ ان لوگوں نے ڈر کے بھیج دیا مودی نے ڈرا دیا یہ وہ تو مودی صاحب ہم لوگ ڈرے ورے نہیں ہیں یہ میرا میسیج انڈینز کے لیے ہے کہ ہم لوگ ڈرے ورے نہیں ہیں ہم لوگوں کی یہ شرافت تھی کہ ہم لوگوں نے اس کو واپس ملک بھیج دیا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہم لوگ چگڑا نہیں چاہتے تھے ہم لوگ چاہتے تھے کہ پیار سے بات سمجھ جاؤ آپ لوگ تو بہتر ہوئی ہوگا لیکن پھر بھی بعض نہ آئے لیکن جس طرح ابھی آپ ڈلی میں کر رہے ہیں ڈلی میں مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں کو جلا رہے ہیں مسلمانوں کو زندہ جلا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے اگر آپ لوگ دیکھا جائے جس طرح کہ ہندوستانیوں کے لیے آپ ہندووں کا ملک ہے تو وہ اسی طرح حیسائیون کے لیے بھی ہے سکھوں کے لیے بھی ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے یہودیوں کے لیے بھی ہے تو ملک جو ہے وہ ایک شخص کا یا کسی ایک مذہب کا نہیں ہوتا ملک جو ہوتا ہے وہ بہت سے مذہب اور بہت سے لوگ مل کے بناتے ہیں تو ہم اپنے قیدازم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا اور اس جدوجہد میں انہوں نے کامیابی حاصل کی کہ ہمیں ایک الگ بطن دے دیا جس وجہ سے یقین مانیں ہم لوگ آج مسلمان جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ہم لوگ بہت سکھی ہیں کہ ہمیں یہاں پر تنگ کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے یہ ہمارا اپنا ملک ہے اور اس طرح ہی جب جو مسلمان انڈیا میں رہ گئے تھے جو کہ چاہتے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہی رہے ہیں تو آج وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ قیدازم نے یہ چیز آج سے بہتر سال پہلے دیکھ لی تھی کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوگا اگر ہم لوگ ادھر رہے دو تو اس لیے انہوں نے دو کمی نظریہ پیش کیا اور اس ساتھ میں یہ تھا کہ انہوں نے کانگرس چھوڑ کے پاکستان مسلم لیگ جوائن کی پاکستان تو نہیں اس ٹائم تو مسلم لیگ ہی تھی صرف مسلم لیگ جوائن کی انہوں نے اور اس کے بعد ان کی ایفرٹس آپ کے سامنے آکے آج پاکستان الحمدللہ اس دنیا میں ایک کافی بڑا ملک ہے اور ہماری پاک آرمی جو ہے وہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ دنیا کی نمبر ون آرمی ہے اور ہم لوگ دنیا کے ساتھ میں نمبر پہ سب سے بڑی آرمی ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ دنیا کی طرح طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہیں تو ہم لوگ بہت فخر سے میں بھی یہ کہتا ہوں اور آپ لوگ بھی اس بات پہ فخر فیل کرے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں اور ہم سب لوگوں کو جو ہے نا مسلمان ہونے پہ سب سے پہلے فخر ہے اس کے بعد پاکستانی ہونے پہ تو ایسے ہے کہ آج کا دن جو ہے ستائیس فروری جو ہے وہ کافی ہمارے لئے بڑا دن ہے تو شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ ایک اچھے اور ایک بہت ہی موذب قسم کے ملک میں رہتے ہیں جو کسی سے پنگا نہیں لیتا کوئی اسے پنگا لے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے تو ایسے کہ آپ ہی اس ستائیس فروری کے دن کی حوالے سے اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں بارال دے ٹی واس فنٹیسٹک بہت بڑا یہ اپنے ملک کو سپورٹ کریں ہر معاملے میں ہر شعبے میں ہر طرح سے اپنے ملک کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنے ملک کے لئے کچھ اچھا کر سکیں اور آپ بھی اگر کرنا چاہے تو آپ کریں ضرور میں آپ کو مطلب اس بات کی کروں گا ہدایت دوں گا ہدایت دنیا آپ جو سمجھئے کہ اپنے ملک کے لئے اچھا کام کریں تاکہ آپ اپنے ملک کا نام فخر سے بلند کر سکیں تو باقی یہ ہے کہ پاکستان زندہ بات پاکستان پاہند آباد اور تیو اس فانتیسک بہت شکریہ اور افیرز